مان رہیم اسوہ کالیج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز آٹھویں جماعت کے لیے اس کا پہلا لیکچر معاشرت علوم کا اس کا اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ کے سامنے میرا اپنے پرسنل یوٹیوب چینل کا سلائیڈ ہے آپ لوگ اس چینل پہ جا کے کمنٹس میں مجھ سے لیکچر سے متعلق سوالات ہوں تو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سبجٹ کا جو تاریخ والا ہے یعنی کہ ہمارے دو اسے ہیں جگرافیہ بھی ہے تاریخ بھی ہے ہم پہلے تاریخ کو کور کرنے جی کوشش کریں گے تو تاریخ ہم پڑھیں گے اس میں پہلا جو چپٹر ہے برطانوی حکومت کا استحکام ساتھیں کلاس میں ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ برسغیر میں مسلمانوں کی آمد اور عرب تاجر یہاں پہ آئے ان کے ذریعے سے یہاں پہ اسلام پھیلنا شروع ہوا مغلوں کے بارے میں بھی آپ لوگ نے پڑھا کہ کس طریقے سے بابر کی حکومت قائم ہوئی اس کے علاوہ پھر مختلف حکومتیں یہاں پر تبدیل بھی ہوتی رہی مگر مجموعی طور پہ مغلوں کی حکومت یہاں پہ رہی پھر یہ بھی آپ لوگوں کو علم ہے کہ عرب تاجر یہاں سے تجارت کرتے تھے اور عرب تاجر ہی یورپ سے ہی تجارت کرتے تھے تو یورپ کے اقوام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم برسغیر کے ساتھ ڈائریکٹ تجارت کر کے زیادہ منافع حاصل کریں اس سلسلے میں واسکو ڈگاما نے بحری راستہ یورپ سے برسغیر کا بحری راستہ دریافت کیا اور اس کے بعد پرتگیزی یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں اس علاقے کے ساتھ تجارت شروع کر دی ان کو دیکھ کر فرانسیسی برطانوی انہوں نے بھی یہاں سے تجارت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یورپیوں کا کنٹرول یہاں پر بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کنٹرول میں پھر انگریز بہت آگے نکل گیا اور آخر کار انگریزوں نے فرانسیسیوں اور پرتگیزیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ان کا یہاں کی تجارت شروع پر مکمل کنٹرول ہو گیا انگریزوں نے ایک کمپنی بنائی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے سولہ سو میں برطانیہ کی ملکہ الیزبت نے بنائی جس کا مقصد برسغیر کے ساتھ برطانیہ کی تجارت کو فروغ دینا تھا اب یہ جو کمپنی اس نے یہاں سے تجارت شروع کی تو یہاں کے یعنی کے برسغیر کے مغل بادشاہ جانگیر نے اس کمپنی کو بہت ساری مرات دیں فیسلیٹیز دیں ٹیکسز ماف کیے انگریز بہت خوش ہوئے اور ان کی تجارت بڑھنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ ان انگریزوں نے ان تجارتی مرات کے ذریعے سے نہ صرف تجارت کو بڑھا ہے بلکہ یہاں پہ تجارتی کوٹھیاں بھی قائم کر لیے تجارتی مراکز بھی قائم کر لیے پھر شاہ جہاں کے دور میں بھی ان کو بہت زیادہ مرات ملی ہے ٹیکسز میں آہ چھوٹ ملی ایک طرف تو ان کو مرات کے ساتھ ساتھ کوٹھیاں بنانے کا موقع بھی ملا تجارتی کوٹھیاں اور دوسری طرف مغلوں کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی شاہ جہاں کے بعد جب اتجین کو سہولیات ملی اور خاص کا پھر آنگ رنگ زیب کے بعد ان کی حکومت مغلوں کی حکومت کمزور ہو رہی تھی جتنا کمزور ہو رہی تھی مغلوں کی حکومت اتنا ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا انگریزوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور تقریباً یہاں کا بہت سارے معاملات پر اپنا کنٹرول کر دیا اور ایک صورتحال یہ آئی جب بہادر شاہ زفر کے دور میں بہت بہت ہی کمزور مغل بادشاہ تھے اس دور میں جنگ اعزادی ہوئی اٹھارہ ستہاون میں جس میں ہندو اور مسلمان دنوں نے احصہ لیا تھا مگر انگریزوں نے یہ یقین کیا کہ مسلمان ہی اس جنگ اعزادی کے سمدار ہے لہٰذا انہوں نے اس جنگ اعزادی کے اوپر قابو پا لیا اور مسلمانوں سے بدلے بھی لینے شروع کر دیئے ایسٹ کمپنی کی حکومت اٹھارہ سو اٹھاون میں ختم ہو گئی اور اٹھارہ سو اٹھاون میں ہی برسغیر کا علاقہ تاج برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا یعنی کہ باقاعدہ برطانیہ کی نو آبادی قرار پایا اور اس سلسلے میں یہاں پر ایک وائس رائے بنا کر بھیجا گیا سب سے پہلا لارڈ کیننگ اٹھارہ سو اٹھاون میں اور جو وائس رائے ہوتا تھا وہ برطانیہ کی ملکہ کا نمائندہ ہوتا تھا چونکہ برطانیہ کی حکومت کو پتا تھا کہ یہاں پر یہ جو جنگ ازادی ہوئی اٹھارہ سو اٹھاون میں اس کی وجہ حکومت کی کچھ غلطیاں بھی ہیں جن کو سرزید احمد خان نے بھی بتایا تھا لہذا اب انہوں نے غالباً یہ کوشش کرنے شروع کی کہ اب وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں تو لارڈ کیننگ نے علا آباد میں ایک شاہی دربار سے جو خطاب کیا اس میں جو اہم نقاط پیش کیے ایک تو یہ کہ یہاں کے تمام لوگوں کو معاف کر دی جائے گا سوائے وہ جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی تھی اس جنگ ازادی میں جن کو انگریز جنگ غدر بھی کہتے تھے جنگ ازادی نہیں کہتے تھے آئندہ قوانین بنانے کے لیے بناتے وقت برسغیر کی لوگوں کی مزاج کا ان کے مذہب رسوم اور رواج کا خیال رکھا جائے گا یہ بھی کیونکہ ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم سے کچھ ایسے قوانین بنے ہیں جو کہ یہاں کی مزاج کے خلاف ہیں آئندہ کوئی مذہبی نسلی کسی بھی قسم کا تاثب نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کو ان کی قابلیت کی مطابق تعلیم کی مطابق اور کردار کی مطابق ملازمت میں حصہ دیا جائے گا اس سے پہلے ان کو یہاں کے لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ برطانیہ کی حکومت یہاں کی لوگوں کی ورستی جائے دادوں پر قبضہ کر لیتی ہے تو آئندہ کے لیے کہا گیا کہ اس طرح کی کوئی بھی مداخلت حکومت نہیں کرے گی شرطی ہے کہ اس ورستے اس زمین پر زرعی زمین پر جو ٹیکس لگے ہیں وہ بقائدی سے ادا کیے جا رہے ہو اس کے علاوہ جو یہاں کی شاہی ریاستیں جن کو دیسی ریاستیں کہا جاتا تھا مثال کے طور پر کشمیر بھی اسی قسم کی ریاست تھی جو کہ اندرونی معاملات میں خود مختار تھی تو ان کے معاملات میں بھی دخل اندازی نہیں کی جائے گی اور جس طرح اس رینیا کمپنی نے ان ریاستوں کے ساتھ معاہدات کیے تھے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا یہ لوٹ کیننگ نے اپنے پہلے خطاب میں علاوہ آباد میں کہا اب یہاں پہ جب اٹھارو سے اٹھاون کے بعد حکومتی دھانچہ بنایا گیا برطانیہ نے اس میں وہ کچھ اس طرح سے تھا ملک برطانیہ جو سب سے اوپر اس دھانچے میں تھی اس کے بعد وزیراعظم برطانیہ اس کے بعد وزیر امور ہند جو کہ برطانیہ ہی کی قانون سازدہ دارے یعنی پارلیمنٹ کا ایک میمبر ہوتا تھا وہ ہندوستان کے معاملات امور مطلب عمر سے ہے معاملات کو کی دیکھ بھال کرتا تھا تو یہ وزیر امور ہند یہ تینوں برطانیہ میں رہ کر برطانیہ کے معاملات کو دیکھتے تھے اس کے ساتھ ایک کانسل بنائی گئی کانسل آف انڈیا جس کی صدارت وزیر امور ہند ہی کرتا تھا اور ان کا کام تھا کہ انڈیا کے معاملات کو کی دیکھ پال کریں برطانیہ میں رہتے ہوئے اور وزیراعظم اور ملک برطانیہ کو مشورے دیں اور یہ سب مل کر ہندوستان کے بارے میں پالیسیز بنائے وزیر امور ہند کے بعد وائس رائے جو برطانیہ سے ہی بھیجا گیا ہوتا تھا اور ملک برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا برے صغیر میں اس کا عوضہ آتا تھا اس وائس رائے کے بعد سوبوں کے گورنر ہوتے تھے جو یہ گورنر وائس رائے کو جواب دے ہوتے تھے اور وائس رائے جو ہے برطانوی برطانیہ میں برطانیہ کی حکومت وزیر امور ہند اور وزیراعظم اور بلکہ برطانیہ کو جواب دے ہوتا تھا ان گورنرز کے نیچے سیول سرویسز کے افسران سیول سرویسز سے مراد یہ ہم جس کو سرکاری افسران کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر پولیس کا آفیسر جو ہوتے ہیں یہ تمام یہ ہوتے تھے یہ جو افراد ہوتے تھے یہ صوبے کی گورنر کو جواب دے ہوتے تھے تو یہ انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے کہ مسلمانوں کے اوپر کچھ ضرورت سے زیادہ ظلم ہوتا تھا کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ برسغیر میں جو جنگی ازادی ہوئی اس میں زیادہ کردار مسلمانوں کا تھا اور اس سلسلے میں سرسید احمد خان نے غلط فہمی عدود کرنا یہ کوشش کی از باب بغاوات ہند بھی نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جنگی ازادی کی وجہ ایک وجہ یہ تھی کہ انگریز یہاں کے لوگوں کے مزاج کو سمجھتے نہیں تھے اور یہاں کے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا قانون سازی میں اور پالیسی سازی میں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے ذہن میں انگریزوں کے حکومت سے خلاف نفرت زیادہ تھی تو اس جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے سرسید احمد خان کی اس تجویز کو پسند کیا اور اٹھارہ سو اکسٹھ میں قانون ساز کانسلوں میں برسغیر کے مقامی لوگ ہیں ان کے افراد کو شامل کیا گیا یہ حکومت کے افراد جو ہوتے تھے یہ نامزد ہوتے تھے حکومت ان کو سیلیکٹ کرتی تھی یہ منتخب نہیں ہوتے تھے اور یہ ان وہ افراد ہوتے تھے جو کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہوتے تھے اور حکومت کے وفادار ہوتے تھے اگرچہ ان وفادار حکومت کی وفادار افراد کے ذریعے سے یہ زیادہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہاں کے معاملات کو بہتر کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کا حقوق ملیں گے مگر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ یہ امید رکھی جا سکتی تھی کہ شروعات ہو گئی ہیں اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی دو نام اس سلسلے میں زیادہ لیے جا سکتے ہیں ایک لارڈ مکالے اور ایک چارلز وڈ لارڈ مکالے نے جو نظریہ دیا اس نے کہا کہ حکومت کو تجبیز دی کہ سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگریزی ہو عربی اور سنسکرت زبان سنسکرت یعنی کہ جو اردو اور ہندی سے بھی پہلے کی زبان ہے ان دونوں کی اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں سنسکرت کے الفاظ شامل ہیں تو سنسکرت اور عربی زبان کو ختم کر دیا جائے اور یہاں کے جو معاشرے کے بارے میں معاشریتی علوم ہیں یہاں کی کلچر کے بارے میں کوئی رقم خرچ نہ کی جائے اور لارڈ مکالے نے کہا کہ یہاں پہ جو تعلیم کے نظام کا مقصد ہونا چاہیے جو انگریز بنائیں اس میں اس کا مقصد اچھی افراد ایسے تیار کرنا جو کہ انگریزوں کی ملازمتیں کر سکیں اور بارے زغیر میں جو مغرب کے سائنسی علوم ہیں اس کو فروغ دیا جائے یہ یہاں کی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ مقامی زبانوں کے بجائے انگریزی زبان کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے یہ لارڈ مکالے جو ہے برطانیہ کا ایک تاریخدان اور سیاستدان تھا اور برے زغیر میں حکومتی تعلیمی کمیٹی کا سربراہ تھا دوسرے جو شخص ہے جو تعلیم کے نظام یہاں پہ بنایا گیا اس سلسلے میں چارلس وڈ چارلس وڈ نے جو منصوبہ پیش کیا اس میں ہر صوبے میں حکمہ تعلیم ایک گورنمنٹ کالج اور ایک نیا ایک موڈل ہائی سکول قائم کیا جائے اور لندن یونیورسٹی کی طرز پر بمبئی کلکتہ اور مدراز جس کو اپچنائی کہا جاتا ہے اس میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جو ٹیکنیکل اور قانون کی تعلیم کی قبند و بس کریں گے اور دیگر سکولوں اور کالجوں کے طلبہ کی امتحانات لے کر ان کو ڈگریہ جائیں گے یعنی کہ یہ یونیورسٹی جو ہیں ان کا کام ہوگا کہ دیگر سکول اور کالجوں کے امتحانات بھی لے اس کا یہ بھی مشورہ تھا کہ پرائمری زبان جو ہے پرائمری تعلیم جو ہے وہ مقامی زبانوں میں دی جائے اور مقامی لوگ سرکاری نصاب اور نظام تعلیم کو اپنا کر اپنے ادارے قائم کر سکیں یعنی کہ ایک سرکاری نظام جو کورس ہو سیلیبس ہو وہ ہو اور اس کا طریقہ کار بھی حکومت بتا دے کہ اس طریقے سے پڑھایا جائے گا اور اگر کوئی شخص اپنا ادارہ تعلیم ادارہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے لازم ہو کہ حکومت کا ہی نصاب پڑھا ہے گا اور حکومت کے طریقے سے ہی پڑھائے گا اور جو یہ کرتا ہے تو اس کو گرانٹ دی جائے گی اس کو مالی امداد دی جائے گی اس کے علاوہ چارلس وڈ نے یہ بھی کہا کہ اسادزہ کی تربیت کے ادارے قائم کی جائیں اور اسادزہ کی تربیت جو ہے مقامی زبانوں میں کی جائے جس جو جو علاقے کی زبان ہے وہاں کی اس میں کی جائے اس کے علاوہ اس نے خوانتین کی تعلیم کے لئے گرل سکول قائم کرنے کا بھی کہا چارلس وڈ جو تھا یہ اسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کانٹرول کا صدر تھا اور یہ اس نے منصوبہ اٹھارہ سو چاون میں پیش کیا جسے وڈز ڈسپیچ بھی کہا جاتا ہے ابھی کے لئے اتنا کافی ہے پھر آگے جو ہم اگلی لیکچر میں انگریزوں کی معاشی پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے موسیقی